کولمبو بینڈ چائنیز شپس فور ون ایر آفٹر انڈیا ریز کنسرنز کیا یہ انڈیا کی ون ون پوزیشن ہے اور چائنہ کی شکست ہے بھارتی وزریعظم نریندرہ موڈی دوزار چودہ میں منتخب ہو کر کے آئے ہیں تو ان کے دور کے اندر بھارت کا جو انفلوینس ہے از ایک کنٹری کیسے گروہ کیا ہے خبر اس وقت سامنے آئی کہ جب اس سے پہلے انڈیا کے پرائیم نیسٹر نریندر موڈی صاحب کی ملاقات ہوئی تھی بکرمہ سنگے صاحب سے تو اس وقت یہ کنسرنز شو کیے گئے انہوں نے کہا ہے کہ جب ہم ڈیفالٹ کر رہے تھے تو انڈیا کے 3.8 بلینڈ ڈالرز ہمارے لیے ایک سانس کا کام کیا اور آج ہماری جو ایکانومی ہے وہ بیک کر رہی ہے اسے لنکا میں ٹریزم بھی بیک کر رہا ہے چائنہ کے لیے یہ کوئی اچھی خبر نہیں بہت بری خبر ہے جبکہ انڈیا کے لیے یہ بہت ہی اچھی خبر ہے اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ انڈیا کا انفلوینس دنیا میں کس طریقے سے بڑھا ہے کہ سری لنکا کو انڈیا اگر کوئی بات کہتا ہے تو اس کو ماننے پڑتی ہے اور انڈیا کے کہنے پر سری لنکا نے اس کو رسپیکٹ کیا ان کے کنسرنز کو اور اس کے بعد چائنیز شپس کو بین کر دیا کیا یہ انڈیا کی ون ون پوزیشن ہے اور چائنہ کی شکست ہے تو خبر ہمارے سامنے یہ آ رہی ہے کہ سری لنکا کی طرف سے یہ سٹیپ لیا گیا ہے کہ چائنیز ریسرچ شپس کو بین کر دیا گیا ہے کہ اب وہ سری لنکا پورٹ پر کہیں پر بھی ڈاک نہیں کر سکتے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ خبر اس وقت سامنے آئی کہ جب اس سے پہلے انڈیا کے پرائم نیسٹر نیرندر مودی صاحب کی ملاقات ہوئی تھی وکرمہ سنگے صاحب سے تو اس وقت یہ کنسرنز شو کیے گئے تھے کہ چائنیز شپس جو کہ بہت ساری ایسی ہم ڈیولپمنٹس دیکھتے رہے جس میں کہا یہ گیا کہ کبھی انڈیا نوشن میں کبھی کسی جگہ وہ شپس نظر آتے ہیں اور خاص طور پر ایسے علاقوں میں بھی نظر آتے ہیں جہاں پر جاسوسی کا خطرہ ہوتا ہے تو یہ کنسرنز وہاں پر پہنچانے کے بعد اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ فور ون ای آر ایک سال کے لیے چائنیز شپس کو بین کر دیا گیا ہے چائنہ کے لیے یہ کوئی اچھی خبر نہیں بہت بری خبر ہے جبکہ انڈیا کے لیے یہ بہت ہی اچھی خبر ہے اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ انڈیا کا انفلونس دنیا میں کس طریقے سے بڑھا ہے کہ سری لنکا کو انڈیا اگر کوئی بات کہتا ہے تو اس کو ماننے پڑتی ہے اور انڈیا کے کہنے پر سری لنکا نے اس کو رسپیکٹ کیا ان کے کنسرنز کو اور اس کے بعد چائنیز شپس کو بین کر دیا اچھا آگے ہم بڑھتے ہیں میں آپ کو اس کی ڈیٹیلز بتاتی ہوں لیکن اپنے آج کے پروگرام میں ہم کچھ ایسی ناوستر دیمز کی پردکشنز کا بھی ذکر کریں گے جس میں چائنہ کے حوالے سے بھی ان کی پردکشن ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور کے لیے سامنے آ رہی ہے لیکن اس پہ ہم آتے ہیں بعد میں سب سے پہلے یہ جو خبر ہے یہ کہا گیا ہے کہ اور اس کے بعد سری لنکا نے جو ہے وہ انڈیا کو انفارم کر دیا ہے اور کہا ہی جا رہا ہے کہ ایک ہفتہ پہلے انفارم کر دیا ہے گیا تھا کہ یہ والا ہم نے مووو لے لیا ہے اور ہم نے یہ ایکشن لے لیا اور بتا دیا ہے چائنہ کو کہ اب آپ کے کوئی بھی شفت جو ہیں وہ نہیں کر سکتے دیکھیں یہ صرف بات جو ہے وہ اتنا ہی معاملہ نہیں ہے بیسے تو دیکھیں بات کی جاتی ہے نا کہ ریسرچ چائنیز سائنٹیفک ریسرچ ویسل شیان یینگ ہونگ 3 کی اگر آپ کو یاد ہو کئی مرتبہ پہلے ہم نے بات کی جس میں یہ تھا کہ وہ جو شیڈیول تھا تھا اس کا کہ اور آپ کو یاد ہوگا 5 جنری 2024 کو جو ہے وہ بات کی گئی لیکن اب وہ جو ایکسپلوریشن ان کے کچھ ایسے پروجیکٹس ہیں جس میں سائنٹیفک ایکسپلوریشن کہا جاتا ہے وہ بھی اب وہ نہیں کر پائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ والا جو پروجیکٹ ہے وہ بھی ان کا نہیں ہو پائے گا اور اس کے اوپر بھی انڈیا کو کنسرنز تھے کہ یہ کیا ہے اور اس میں کہا گیا will not be granted a clearance by Sri Lankan authorities چائنہ جو ہے اس نے یہ بھی کہا ہے کہ جو اس وقت ریجیم ہے اس کا سری لنکا میں اس کے اوپر مالدیوز کے اوپر بھی اور کافی اس پر اس نے بات کی تھی اس سے پہلے لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو انڈیا ہے اس کا نہ صرف یہ کہ اس خطے میں اس ریجن میں جس میں کہ کچھ جو neighboring countries ہیں جس میں آپ سری لنکا بنگلہ دیش بنگلہ دیش کے حوالے سے بھی میں آپ کو خبر بتائی دیتی ہوں کہ بنگلہ دیش کے حوالے سے خبر یہ آ رہی ہے جو کہ بی بی سی کا میں دیکھ رہی تھی ایک وہاں پر report تھی جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ جو بنگلہ دیش کے elections ہیں وہ بھی بنگلہ دیش سمجھتا ہے کہ انڈیا کی بہت زیادہ importance ہے ان elections کے لیے بھی یعنی بنگلہ دیش کے لیے بھی انڈیا بہت important ہے وہ بھی اس کی بات مانتا ہے حالانکہ ہم نے دیکھا کہ تعلقات اچھے برے یہ چلتے رہے لیکن پھر بھی بقاعدہ پوری بات یہ کہی جا رہی ہے کہ جو regional ساری countries ہیں وہ سب انڈیا کو ایک بڑی لینے سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کیا ان کے انڈیا کے ساتھ relations پر کوئی فرق تو یہ سری لنکان پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں انہوں نے کہا جی کہ موڈی صاحب جو ہے اور سری لنکا have agreed on a joint vision ٹھیک ہے جی کہ سری لنکا انڈیا سری لنکا economic partnership کی بات ہو رہی ہے اور they are working on enhanced connectivity ٹھیک ہے جی اور یہ enhanced connectivity means کہ جو already connectivity ہمارے پاس ہے اس کو ہم نے next level پر لے کے جانا which means کہ جو آپ کے جو petroleum pipeline کے حوالے سے multi project on petroleum pipeline جو کہ southern part of india to siri lanka جو ہے وہ جائے گا تاکہ affordable and reliable supply جائے energy resources کی اب سمجھائی کہ وہ جو رشیا کا تیل انڈیا آ رہا تھا اس کو کس طرح دیکھا جا رہا ہے maybe this is for short term supplying oil and energy to siri lanka may be a very long term project but looking at how the global india کی iran کے ساتھ india کی central isia کے ساتھ india کی جو سارے west isia کے اندر جو ادھر کیا نام ہے afghanistan کے ساتھ یا india کی جو باقی رشیا کے ساتھ جو تعلقات کو دیکھتے ہوئے یہ جتنا خطہ ہے جو کہ india کے بالکل نیچے ہے اور india کے ساتھ ہے یہ سارے کا سارا خطہ india کی ایک و لیڈرشپ میں آنا چاہتا ہے one secondly جو india کے connections ہیں energy rich countries میں جیسے میں نے ایران کی بات کی یا رشیا کی بات کی یا سینٹل اسیا وہ کہتے ہیں کہ india کو تو یہ سارا کچھ چاہیے چاہیے تو ہم کیوں انڈیا سے پھر فائدہ لیں گے تو یہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ہمارے پاس تو پیسے نہیں تھے ہم foreign currency reserve میں چیزیں لیتے تھے تو ہم کیوں انہوں نے لے لیں کی ضرورت ہے foreign currency اسے انڈیا کو لما گے انڈیا روپی اچھ لما گے so it means کہ that indian currency is going to be the currency of the region the currency of the indian ocean region کی currency بنے گی ہے اور یہ وقت دور نہیں ہے کہ indians آپ کو یہ آپ مجھ سے لکھوا لیں وہ وقت دور نہیں ہے جب india will project portray suggest that indian currency should be used in this region ٹھیک ہے اور ایک joint currency بھی آ جائے کوئی اس میں وہ دہر آئی نہیں ہوں گی میں مطلب مجھے اس میں کسی قسم کی کوئی جیسے کہتے ہیں میں نے غلط فہمی نہیں ہے ہوں نہیں ہوں ٹھیک ہے جی چائنہ کے پریزیڈنٹ نے پہلی بار مانا کہ ہماری economy ڈوب رہی ہے اور چائنہ کے پریزیڈنٹ اگر مان رہے ہیں تو بہت بڑی خبر ہے کیونکہ یہ کبھی مانتے نہیں اپنی failure اپنی economy ڈوب رہی ہے وہ پہلی بار مانا اب آتے ہیں بات چی جگ پنکی انہوں نے admit کیا کہ بھئی دو چیزیں ہیں ہمارے یہاں پر جو بزنس ہے وہ struggle کر رہا ہے jobs جو ہیں وہ لوگوں کو difficulty آ رہی ہے jobs ڈونڈنے میں یہ انہوں نے new year کے موقع کی اوپر انہوں نے یہ speech پر دو چیزیں admit کری یہ بڑا ہی unprecedented ہے چائنا کے لئے کیونکہ یہاں پر کچھ بھی غلط ہو صحیح ہو کبھی admit کیا ہی نہیں جاتا صحیح بھی admit نہیں کرتے غلط کو تو بھولی جاؤ اب یہ چیز ہے انہوں نے ساتھ میں ایک چیز اور بولی کہ yes یہ تو دو چیزیں ہیں business struggle کر رہے ہیں اور jobs جو ہیں وہ ڈونڈنی لوگوں کو مشکل ہو رہی ہیں یہ میرے دماغ کے بالکل front میں یہ image ہے آپ چنتہ نہیں کرو کہ آپ کے president کو یہ چیزیں کو پتا ہی نہیں ہیں i know کہ these are the problems and i am working on it now آپ سوچ کے بتائیے کہ جب آپ کا جس کو ہم ایک طرح سے president ہو یا prime minister ہو we see him as our you know ایک savior کی طرح ہوتے ہیں تو اس میں کیا ہو گیا کہ جیسے ہی ڈینپنگ نے یہ بات بولی ہے لوگوں کو پہلی بار محسوس ہوا ہے ایک سال کے بعد کیونکہ ایک سال سے struggle کر رہے تھے لوگ بھئی ہمیں hope دیکھتی ہے اگر president کو بھی معلوم ہے کہ ہمارے as a common person جو ہمارے یہاں پر problems ہیں life کی جیسے آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ چائنہ کے جہازوں کے اوپر سیلنکا نے پریض بند لگا دیا ایک سال کا جسے دیکھ کر کے پاکستانی میڈیا کافی زیادہ سوکڑ ہو گیا کیونکہ ایک طرف جہاں پر پاکستان چین کا تلوہ چاٹتا ہوئی دوسری تب ایک چھوٹا سا دی سیلنکا چین کو ایک سال کا بین لگا دیا جسے دیکھ کر کے پاکستانی میڈیا کافی زیادہ سوکڑ ہو گیا آپ کو جانکاری ہوگی چائنہ ہمیسا جہاز بیچ کر کے بھارت کی خوپیا جانکاری جہاز سی جہاز کے ذریعے خوجنا چاہتا ہے جس لئے وہ ہمیسا چائنہ کے چائنہ سے آ کر کے سیلنکا میں بندرگاہ پہ روک کر کے وہاں پہ اپنا ریڈار سیسٹم مہلا ہو کرتا جس سے انڈیا کو کافی زیادہ دکھت ہوتی جس کے چلتے ہیں انڈیا کئی بار سیلنکا کو بولا کی چین کے جہازوں کو جگہ نہ دے جس کے تاہر چین کے جہازوں کو سیلنکا نے بین لگا دیا وہ بھی ایک سال کا جسے دیکھ کر کے جہاں پہ پاکستان چائنہ کا تلوے چاٹتا وہیں دوسری تب سیلنکا ایک چھوٹا سا دیش ہو کر کے چین کے جہازوں کے اوپر ایک سال کا پریدبند لگا دیا جسے دیکھ کر کے انڈیا کی بابائی کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ انڈیا جو چاہے ہو کر سکتا ہے اب انڈیا ایک نئی سپر پاور بنے گا آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ میں ضرور بتاؤ اور ایسے ہی مجھے دار ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں جاہین جاہ بھارت